اسلام علیکم سٹوڈینس آئی امزائی تبسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زینہ کیڈمی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم امپورٹنس آف وارٹر جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو ہم اپنی ویڈیو جو ہے اس آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ آیت سورة الانبیاء جو ہے آیت نمبر تیز جو ہے اس میں بیان کیا ہوا ہے وارٹر کی اہمیت کو یہاں پہ آیت کچھ اس طرح ہے یعنی اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے اپنے کتاب میں فرماتا ہے کہ جتنی بھی اس ارد کے اوپر لیونگ تنگز ہے جو جانور ہے جو سانس لیتی ہے چاہے وہ پلانٹ ہے یا چاہے وہ انیمل ہے چاہے وہ چوٹے مخلوقات ہے چاہے وہ بڑے مخلوق ہیں سب کو میں نے کس چی سے بنایا ہوا ہے وارٹر سے بنایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وارٹر سے بنایا ہوا ہے تو وارٹر ہیومن کے لیے یا جتنی بھی لیونگ تنگز ہے اس کے لیے بہت ضرور ہے اکسیجن کے بعد وارٹر جو ہے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اکسیجن کے بغیر ہم دو منٹ یا ایک منٹ یا دو منٹ تین منٹ تک رہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم مر جاتے ہیں اس طرح جو وارٹر ہے اس کے بغیر ہم ایک دن دو دن رہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم مر جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم بنے وارٹر سے ہیں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ لوگ وارٹر سے بنایا ہوا ہے اگر وارٹر سے ہم بنے ہیں تو وارٹر جب آپ بند کریں گے اس انیمل سے تو ظاہر اسی بات ہے وارٹر کی کمی آئے گی اور آخر کار وہ مر جائے گا تو بہت سے فائدہ ہیں وارٹر کے بہت سے امپورٹنس ہے ان سب کو ہم ایک ایک ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں اس طرح تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا آپ لوگ خود سوچ لیں وارٹر کے امپورٹنس ختم ہی نہیں ہوتے لیکن پیپر کے حوالے سے ہم نے کون کون سے امپورٹنس لکھنے ہیں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں فاسٹ ون امپورٹنس کی طرف فاسٹ ون امپورٹنس کچھ اس طرح ہے کہ وارٹر ایز وائٹل فار مینٹیننگ لائف لائف کو برقرار رکھنے کے لیے وارٹر جو ہے ایک اہم رول ادا کرتا ہے کس طرح ہماری باڈی جو ہے اس میں بہت سے رییکشن ہوتے ہیں اور کچھ رییکشن ایسے ہیں کہ وارٹر کے بغیر جو ہے نہیں ہوتے اسی طرح اگر آپ لوگ بلڈ دیکھ لیں بلڈ میں تقریباً نائنٹی پرسنٹ وارٹر موجود ہے تو نائنٹی پرسنٹ وارٹر اگر آپ لوگ نکال دے تو وارٹر فلو نہیں کرے گا فلو نہیں کرے گا تو آپ کے سیل تک اکسیجن کون لے کے جائے گا اکسیجن نہیں جائے گا تو آپ لوگ مر جائیں گے تو ہم جو زندہ ہے یا پلانٹ جو زندہ ہے یا اینیمل چھوٹے چھوٹے اینیمل جو زندہ ہے یہ کس وجہ سے ہیں جو وارٹر ہے اس کی وجہ سے اس کی لائے برقرار رہتی ہے یہاں پہ آپ لوگ خود سوچ لیں ایک فرسل ہے پلانٹ ہے چھوٹے پلانٹ ہے جس طرح مان لوگ گندم ہے گندم آپ نے بوئے اب اگر آرد گیلا نہ ہو آرد سراب نہ ہو تب گندم بھی نہیں ہوتے پہلے آپ سراب کریں گے اس میں وارٹر جائے گا وارٹر جانے کے بعد وہ تھوڑا بہت گیلا ہوگا اس کے بعد آپ جب گندم ڈالیں گے تو گندم جو ہے اگ جاتے ہیں اسی طرح اگر اگنے کے بعد آپ نے پھر پانی بند کر دیا تو وہ گندم ختم ہو جاتے ہیں اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا وہ میڈ میں ختم ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کو پراپر وارٹر نہیں دے تو اس طرح وارٹر کی موجودگی میں ہمارے زندگی برقرار رہتے ہیں چاہے ہم ہے چھوٹے جانور ہے بڑے جانور ہے پلانٹ ہے چھوٹے پودے جو بھی ہے تو یہ وارٹر کی وجہ سے اس طرح برقرار رہتے ہیں اب ہم سیکنڈ ایمپورٹنس کی طرف آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کچھ اس طرح ہے کہ وارٹر ریگولیڈ ٹمپریچر آفار آرٹھ کا جو ایورٹ ٹمپریچر ہے وہ کون برقرار رکھتا ہے وارٹر کس طرح یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں مان لو یہ کیا ہے سمندر ہے اب وہ آرٹھ جو گرم رہتا ہے کس وجہ سے رہتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے رہتا ہے تو یہاں پہ سورج کی روشنی جب اس سمندر کے سمندر کے اوپر لگتا ہے تو وارٹر کا جو ٹمپریچر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے تو وارٹر گرم رہتے ہیں اب رات کے وقت یہاں پہ سورج جو غروب ہو جاتا ہے سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اس وارٹر کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی جو آرت ہے اس کا ٹمپریچر کام ہوتا ہے اب یہ جو ہے یہ لاہم ترمو ڈائنامک میں پڑھتے ہیں کہ ٹمپریچر فلو فرام ہائر کنسٹریشن ٹو لور کنسٹریشن مطلب ایک جگہ ٹمپریچر کام ہے دوسری جگہ زیادہ ہے تو وہ زیادہ جگہ سے کم جگہ کی طرف جائے گا اب اس وارٹر کا ٹمپریچر زیادہ ہے یہاں پہ آس پاس جو ہے وہ خوشک لینڈ ہے جو لینڈ ہے اس کا ٹمپریچر کام ہے یا جو ائر ہے آرت سارفیس کے اوپر وہاں پہ ٹمپریچر کام ہے تو اس سے ٹمپریچر جو ہے جائے گا آس پاس ایریا میں یا اگر آس پاس ایریا میں ٹمپریچر زیادہ ہے وارٹر کا کام ہے تو یہاں پہ ٹمپریچر جائے گا وارٹر کی طرف اس طرح ٹمپریچر کو برقرار رکھتا ہے یا یہاں پہ میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں جس طرح آج کل جو گرمی کا موسم ہے کبھی کبھی گرمی بہت بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہیں تو ہم دعائے کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش آ جائے بارش کو لاؤ بادلوں کو لاؤ ہواو کو لاؤ تو جب بادل آ جاتی ہے پھر کمپریشر جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے بارش کی وجہ سے تو وہاں پہ جو شوائے ہیں وہ بادل ایبزارب کر لیتا ہے زمین تک نہیں چھوڑتا اور تمپریشر پھر توڑا بہت ڈکریز ہو جاتا ہے تو اوچ نیچ آتا ہے لیکن ریگولیٹ کرتا ہے کون وارٹر جو ہے کون ریگولیٹ کرتا ہے وارٹر ریگولیٹ کرتا ہے اس کے بعد تارڈ ون امپارٹنس کی طرف آتے ہیں تارڈ ون امپارٹنس میں یہ بات کلیر کی ہے کہ وارٹر جو ہے جو سمندر ہے یا جو دریہ ہے وہ ہمیں ایک میڈیم پروائیٹ کرتا ہے میڈیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذریعہ ہماری لیے بنتا ہے جس میں تجارت ہوتا ہے جس میں عام درافت ہوتا ہے جو بڑے بڑے جہاز ہے بحری جہاز اور چھوٹے چھوٹے کشتیاں بڑے بڑے جہاز اس کے سرفس کے اوپر جاتے ہیں اب ان جہازوں میں بہت سے سامان ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتی ہے جس طرح ہمارے ملک میں جو بندرگاہ ہے کراچی میں ہیں گوادر میں ہیں تو یہاں سے جہاز روانہ ہو کے دوبائی جاتی ہیں اس طرح جس کنٹری کے ساتھ سمندر لگتا ہے وہاں وہاں تک یہ جہازیں جاتی ہیں اب یہ کس کے اوپر جاتی ہیں وارٹر کی سرفس کے اوپر جاتی ہیں اب اگر یہ وارٹر نہ ہوتے تو پھر اور ذریعہ ہوتا لیکن یہاں پہ اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ بہت کام آتا ہے کام آتا ہے تو اسی وجہ سے زیادہ تار جو عام درافت ہے یا جو چیزیں جاتی ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری وہ بیری جہاز کی وجہ سے جاتی ہیں اس کے علاوہ پرانے زمانے میں یہ گاڑیاں یہ ہوائی جہازیں یہ چیزیں نہیں تھے اس کے علاوہ گوڑے وغیرہ تھے وہ گوڑے اتنے سفر نہیں کر سکتے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کشتیوں کے ذریعے کیا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو یہ اگر وارٹر نہ ہوتے تو کشتی آیا اور یہ سامان وغیرہ بھی نہ ممکن تھا تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے ٹھیک اس کے بعد جو فورٹ ون امپورٹنس ہے اس کی طرف آتے ہیں نیکس امپورٹنس میں یہ بات کلیر کی ہے کہ وارٹر جو ہے جو ویس پرادکٹ ہے اس کو باڈی سی ریمو کرنا یہ کس کا کام ہے وارٹر کا کام ہے اب وہ جو ویس پرادکٹ ہے وہ کون الگ کرتا ہے باڈی سے جو دو آرگن ہیں ایک کو ہم کیڈنی کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم لیور کہتے ہیں وہ چائے آمونیا کے فارم میں ہیں یا کسی بھی فارم میں ہیں یہ دو آرگن جو ہے یہ ویس پرادکٹ کو جو ہے الگ کرتا ہے باڈی سے یہاں پہ یہ آرگن جو ہے کس چیز کو یوز کرتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے وارٹر کو یوز کرتے ہیں آپ لوگ خود سوچ لیں جب آپ چوٹی بھی شاپ کرتے ہیں اس ٹائم اس میں وارٹر بھی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ یوریا بھی موجود ہوتا ہے تو یوریا اور وارٹر آپس میں مکس ہوتے ہیں اور اس کو پھر نکال دیتا ہے اگر وارٹر نہ ہوتے آپ لوگ خود سوچ لیں جب رمضان ہوتا ہے جس کا روزہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ انہیں روزہ کبھی رکھا ہو جب آپ کی باڈی میں وارٹر کی کمی آ جاتی ہے اس ٹائم پھر جو چوٹی بھی شاپ ہے اس کا یلو کلر ہوتا ہے کیونکہ اس میں پانی کی کمی ہوتی ہے اگر مزید آپ لوگ پانی نہ پیئے مطلب ایک روزہ رکھا پھر رات کو بھی آپ نے نہ پیئے تو پھر جو ہے آپ کی جو ویس پرادکٹ ہے وہ باڈی سیری مو ہی نہیں ہوں گے کیونکہ جب آپ کی یلو کلر کی پشاب ہوتے ہیں اس ٹائم بھی توڑے بہت وارٹر ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کی باڈی میں بہت کمی آ گئی پھر وارٹر نہیں ہوگا پھر وہ جو امونیا ہے اور یوریا ہے وہ آپ لوگ نہیں نکال سکتے اس طرح جو پسینہ آتا ہے باڈی سے اس ٹائم بھی بہت سے ویس پرادکٹ جو ہے وہ ریمون کرتے ہیں لیکن وہاں پر بھی وارٹر ہوتے ہیں آپ لوگ پانی آپ لوگوں نے گرمیوں میں پانی پیا تو آپ سے فوراں پسینہ آئے گا پسینہ کیوں آئے گا کیونکہ باڈی کو پتہ چلتا ہے کہ وارٹر کا مقدار زیادہ ہے باڈی میں تو وہ باڈی سے اس وارٹر کو اور باڈی میں جو ویس پرادکٹ ہے اس وارٹر کے ذریعے ویس پرادکٹ بھی ریمون کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کام ہے جو کون کرتا ہے وارٹر کرتا ہے نیکسٹ امپورٹنٹ کی طرف آتے ہیں نیکسٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ وارٹر یز یوزد کوکنگ اینڈ واشنگ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کانیں بنتے ہیں آپ لوگ خود سوچ لیں گھر کے کچن میں سوچ لیں بہت سے کانیں ایسے ہیں جس میں وارٹر آپ ضروری استعمال کریں گے کچھ سبزیاں ایسے ہیں جس طرح بینڈی ہے اس میں وارٹر یوز نہیں ہوتے یا آپ انڈا پکاتے ہیں اس میں بھی وارٹر یوز نہیں ہوتے لیکن کچھ سالا ایسے ہیں کہ وارٹر کے بغیر وہ نہیں بنتا یا روٹی جو ہے آٹا جو ہے گوننے کے لیے آپ نے پانی یوز کرنے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو وارٹر کے بغیر نہیں بنتے اس کے علاوہ جو واشنگ ہے جس طرح ہم کپڑے دوتے ہیں ہاتھ دوتے ہیں جتنی بھی گندے کیوں نہ ہو جائے ہاتھ ہے یا کوئی ہماری باڈی ہے یا کوئی کپڑے ہیں تو وہ وارٹر کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں ساف کرتے ہیں تو یہ بھی بہت اہم بات ہے کس چیز کا وارٹر کا تو یہ بھی ایک یوسفل امپورٹنس ہے نیکسٹ جو امپورٹنس ہے اس کی طرف آتے ہیں نیکسٹ امپورٹنس یہ ہے کہ ریننگ وارٹر جو ہے جو وارٹر چلتی ہے نہروں میں دریاؤں میں یا ہم جو ہے ڈیم بناتے ہیں ان سے ہم کیا کرتے ہیں بجلی جنریٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم یوز ہے وارٹر کا کیونکہ آج کل کے زمانے میں کچھ چیزیں الیکٹرسٹی سی چلتی ہے گھر میں آپ لوگ دیکھ لئے پانکے ہیں فریج ہے اس کے علاوہ بہت سے چیزیں ایسے ہیں کہ وہ الیکٹرسٹی سے چلتے ہیں الیکٹرسٹی کون پروڈیوز کرتا ہے وارٹر کون سے وارٹر رننگ وارٹر اس کے بعد نیکسٹ انپارٹنس کی طرف آتے ہیں نیکسٹ انپارٹنس میں یہ بات کلیر کی ہے کہ جو آٹوموبائل ہے جو گاڑی ہے اس میں ایک ریڈیائٹر ہوتا ہے اور اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا موٹر ہے ڈارسن ہے یا کوئی بڑی گاڑی ہے اس میں ہم وارٹر ڈالتے ہیں انجن میں ایک چیز ہوتا ہے جس کو ہم ریڈیائٹر کہتے ہیں اب وہ کیوں ڈالتے ہیں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ انجن جو ہے کول رہے مطلب کولنگ کیلئے ہم یوز کرتے ہیں کس چیز کو پانی کو اس طرح جو نیوکلئر پاور پلانٹ ہے جہاں پہ یورینیم گیس یوز ہوتا ہے وہاں پہ بجلی بنتی ہے وہاں پر بھی ہم جو ہے پانی استعمال کرتے ہیں کس کیلئے کولنگ کیلئے اس طرح سٹیل اور آئرن انڈسٹری ہے جو بھی بڑے بڑے کارہانے ہیں اور اس میں جو ہیوی مشین استعمال ہوئے ہیں تو اس مشینوں کو کول کرنے کیلئے کیا استعمال کرتے ہیں وارٹر استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم یوز ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ امپورٹنس کے طرف نیکس امپورٹنس یہ ہے کہ فیشہ اس کی علاوہ ادھر ایکویٹک انیمالز یہ کہاں پہ رہتے ہیں وارٹر میں رہتے ہیں اگر وارٹر نہ ہوتے تو فیش مر جاتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی ایکویٹک انیمالز وہ بھی مر جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے پلانٹ جو ہے وہ بھی وارٹر میں رہتے ہیں وہاں پہ سروائیو کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں پانی کے بغیر مر جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے بہت ضروری ہے اگر وارٹر ختم ہوئے تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گے فوراً اس کے علاوہ فیش جو ہے بہت سے لوگ کاتے ہیں انسان بھی کاتے ہیں اس کے علاوہ انیمالز جو ہے وہ بھی فیش کو کاتے ہیں تو یہ کانے کا ذریعہ کون پروائیڈ کرتا ہے وارٹر اگر وارٹر نہ ہوتے تو فیش بھی نہیں ہوں گے ظاہر اسی بات ہے تو یہ بھی بہت اہم یوز ہے نیکسٹ امپارٹنٹس کی طرف آتے ہیں نیکسٹ امپارٹنٹ کچھ اس طرح ہے کہ اگری کلچر نیٹ لارج امونٹ آف وارٹر تو کلٹیویٹ فروٹ ویجیٹیبل اینڈ ادھر فوڈ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگری کلچر کا جو فیلٹ ہے اس کی لئے پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پانی کے بغیر جو فروٹ ہے یا جو ویجیٹیبل ہے یا ادھر فوڈ ہے ان کے بغیر یہ نہیں بنتے آپ لوگ خود سوچ لیں ایک کو پلانٹس کو اگر پانی نہیں ملتا تو وہ مر جاتا ہے آپ وہ فوڈ میں دیکھ لیں جو گندم ہے وہ بھی کیا ہے پلانٹ ہے اس کے علاوہ جو سالن ہے سالن میں جو گی ہے گی کسی سے بنتے ہیں سن فلاور سے اور اس طرح بہت سے ایسے پودے جن سے گی بنتے ہیں تو وہ بھی پلانٹ ہے اس کے علاوہ مثالہ دیکھ لیں مثالہ مرچوں سے بنتا ہے مرچ کیا ہے پلانٹ ہے اس کے علاوہ پیاز بھی پلانٹ ہے اس کے علاوہ آلو بھی پلانٹ ہے اس کے علاوہ نمک صرف نیاں باقی جو سالن ہیں ان میں تمام پلانٹ استعمال ہوتے ہیں اب اگر وارٹر نہ ہو تو پلانٹ نہیں اکتے جب نہیں اکتے تو یہاں پہ یہ فروٹ یا ویجیٹیبل جو ہے بہت سے فروٹ بھی ہم کہتے ہیں جسرا عام ہے کجور ہے انگور ہے بہت سے فروٹ ہے یہ بھی وارٹر کی وجہ سے بنتے ہیں نیکسٹ امپارٹنٹ میں یہ بات کلیر گی ہے کہ سیٹ جب آپ بوئے تو اگنے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہیں مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ زمین سے اراب کریں گے اس کے بعد آپ بیچ ڈالیں گے تب یہ اگے گا اگر آپ لوگوں نے پانی نہیں ڈالا پانی وہاں پہ نہیں ہے تو بیچ بھی اسی طرح پڑا رہے گا مطلب وہ نہیں اگے گا تو یہاں پر بھی وارٹر کی استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے انڈسٹری ہے جس طرح پیٹرولیم ہے فرکلائزر ہے ڈائی ہے ڈرگ انڈسٹری ہے وہاں پہ لارج کانٹیٹی میں کیا ہوتے ہیں وارٹر کی ضرورت ہوتی ہیں وارٹر استعمال ہوتے ہیں پانی استعمال ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے پراسز ہوتے ہیں ان پراسز میں وارٹر استعمال ہوتے ہیں تو یہ کچھ امپارٹنس ہے امید کرتا ہوں ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پیچ کو بھی لازمی فالو کریں فائنلی تینکس فارو آچیں